بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکر کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں سب سے پہلے ہم ڈو ریڈی کریں گے مینی پاکٹ شورما کی یا اب اسے پیٹا بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کیجی آل پرپس لار یعنی کی میدہ لے لیا ہے ایک بڑا کھانے کا چمش چینی ایک چھوٹا چائے کا چمش نمک آپ اکارڈنگ اور ٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چائے کا چمش بریڈ امپروور ہر گروسری سٹو سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس سے بریڈ ایک تو سوف بہت ہوگی اور سیم بھائی کے سٹائل میں تیار ہوگی یہ بریڈ امپروور ہے میں نے اس کمپنی کا یوز کیا ہے اب کوئی بھی کمپنی یوز کر سکتے ہیں تین بڑے کھانے کے چمش تیل اور ایسٹ آپ نے ایک پورا پیکٹ یوز کرنا ہے میں نے یہاں پر ڈرائی ایسٹ یوز کی ہے یاد رہے کہ ایسٹ فریش ہونی چاہیے اور اب آپ نے ان سب چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور گیاجولی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے اتنا نیم گرم پانی ہونا چاہیے کہ ایزیلی آپ آٹا نیٹ کر سکیں اور یہاں پر میں نے سوا کپ یوز کیا ہے بیر سے سوا کپ یوز ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے آپ نے دو نیٹ کرنی ہے ایک ساتھ پانی یوز نہیں کرنا کاؤنٹر پر رکھ کے اچھے سے آپ نے اس کو مسلنا ہے جتنا اچھا آپ آٹے کو نیٹ کریں گے مسلیں گے اتنی اچھی دو آپ کی رائز ہوگی جب اچھے سے آپ آٹے کو نیٹ کر لیں پھر آپ نے اس کو پھر سے باول میں ڈال کر اس کو اچھے سے فلی کور کر لینا ہے اور اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دینا ہے کم از کم 30 to 35 منٹ تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے یعنی کہ یہ دول کانٹیٹی میں ہو جائے گا دوسری طرف ہم چکن ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاف کیجی بولنیس چکن لے لی ہے اس کو میں نے سٹینر پر رکھ دیا تھا 15 سے 20 میٹ کے لیے واش کرنے کے بعد تاکہ جتنا بھی ایکسس وٹر ہے اس میں سے ریموو وٹر اب یہاں پر میرے پاس ایک بڑا کھانے کا چمچ کالی مچوکا پاوڈر ہے آپ اکورنیو ٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بڑا کھانے کا چمچ سرکا ایک بڑا کھانے کا چمچ پاپرکا پاوڈر اور ایک بڑا کھانے کا چمچ سفید مچوکا پاوڈر ایک بڑا کھانے کا چمچ یہاں پر میرے پاس مکس ہرپز ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ایک بڑا کھانے کا چمچ ادھرک پیس کوشش کیجئے گا کہ پانی کا اکس موجود نہ ہو ایک بڑا کھانے کا چمچ لیسن پیسٹ اس میں بھی پانی کا اکس نہ ہو اور ایک بڑا کھانے کے چمچ ہری مرچو کا پیسٹ اگر آپ سپائسی کم کھاتے ہیں تو اس کی کانٹوٹی کم کر سکتے ہیں ایک بڑا کھانے کا چمچ ہی سویا سوس اور دو بڑے کھانے کے چمچ انڈا انڈے کو پہلے پھیٹ لیجئے گا اور اس میں سے صرف دو بڑے کھانے کے چمچ ہی یوز کرنا ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ نمک ڈال کے اچھے سا آپ نے سب چیزوں کو مکسر میں ڈال کے بلانٹ کر لینا ہے مکسر کس اس طرح سے ہو جائے گا آپ کا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے فریش میں رکھ دینا ہے پندہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب ہمیں چکن کے مکسر کو رول کرنا ہے اس کے لیے میں نے سیلنگ رپ لی ہے اچھی کالٹی کی یوز کیجئے گا نہیں ہے تو آپ ایلمینیم فائل بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کو اچھے سے آئلنگ کر لیں اور آپ نے پہلے تھوڑا سا مکسر لے کے اس کو سموتھ کر لینا ہے جتنے بھی رول آپ بنا رہے ہیں جس کانٹیٹی میں بھی بنا رہے ہیں آپ اتنا ہی مکسر لیں گے اور اچھے سے اس کو ٹائٹلی ہاتھوں سے رپ کر دیں گے سارے سٹیپ آپ بہت کیارفولی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کریں آپ نے اگر کہیں بھی سٹیپ کو مس کر دیا تو ریسپی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے پوری ویڈیو کو فول واج کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بن سکے ٹائٹلی ہاتھوں سے اس کو رول کر دیجئے اور اس سہان سے آپ نے اس کے دونوں طرف جو ہے وہ گٹھان باندینی ہے اس کو ٹائٹلی کر کے اگر آپ ٹائٹلی سے نوٹ نہیں باندیں گے تو یہ پوائل ہوتے وقت پاہل نکل جائے گا مکسر اور آپ کی ساری محنت خراب ہو جائے گی اس لیے آپ نے اس سٹیپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور کیارفول ہو کے دیکھنا ہے دونوں طرف نوٹ پاننے کے بعد ہلکا سام پھر سے رول کر لیں گے اس کی شیپ کو اور ہمارے سارے رول لڑی ہو چکے ہیں کم از کم آٹ سے نو رول میں نے رڈی کیے ہیں اس مکسٹر کے اندھا ہے اب یہاں پہ میں نے پانی کو پہلے سے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ ہمیں اس کو اسٹیم دینا ہے اور ہم اس کو زیادہ اسٹیم نہیں دیں گے کم از کم صرف پانت سے چھے منٹ آپ نے دینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو کک نہیں کرنا ٹھیکے جی پانت سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب آپ ون بائی ون کر کے ان کو نکال لیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو شاپنگ ریپ ہے وہ بہت اچھی کالٹی کی ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو بہت ٹائٹل ریپ کرنا ہے ٹھیکے جی اب آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے روم ٹرم ٹرپ پر چاہے پر پھر اس کو آپ ڈی فیزا میں آرام سے رکھ سکتے ہیں تین مہنے بھی آپ یوز کریں گے یہ بلکل خراب نہیں ہوتا اس کے برگر بنائیں شورما بنائیں ٹلیشیس سی ریپیزاں بنا سکتے ہیں دوسری طرف بریڈ ٹھوٹ کی جو ہماری ڈو ہے وہ بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اور اب آپ نے اس کو واپس پر ڈرائی آٹر ڈس کر کے کاؤنٹر پر رکھیں اگن تھوڑا سا نیٹ کر لینا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے جب نیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ڈرائی آٹر ڈس کر کے اچھے سے اور اس کی نورمل روٹی بنا لینی ہے گول کچھ اس انداز میں ہمارے پاس روٹی آ چکی ہے اور اب آپ کے پاس کوئی بڑے سائز کا کٹر ہو اس سے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سائز کی کٹنگ کر لینی ہے چھوٹی چھوٹی روٹیاں آپ نکال لیں گے اور یہ آپ ایکسٹرا جو آٹا ہے اس کو آپ ویسٹ نہیں کریں گے اگن نیٹ کر کے اگن آپ روٹیاں نکال سکتے ہیں فوس کی مدد سے آپ نے اس میں نشان ڈال دینے ہیں یہاں میں نے جو ہے وہ پین کو پری ہٹ کر لیا ہے اور یہاں ہم سلو فلام پر اس کو پکائیں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے ایک سائٹ پہ زیادہ آپ نے نہیں پکانا ہے بلکل آپ نے اس کو کرسپی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ ہلکے لکی گولڈن ہو جائے تو پھر آپ نے ان کی سائٹس چینج کر دینی ہے آپ آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں جن کے پاس آون نہیں ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں دونوں طرف سے اچھے سے جب لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو پھر آپ نے ان کو باہر نکال لینا ہے ان کو بھی ہلکا روم ٹپ پیشہ پہ تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ ان کو فیزر کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک بھی یہ خراب نہیں ہوتے جب بھی یوز کرنا ہوں آپ باہر نکال لیے ان کو گرم کیجئے اور ڈیلیشیس سے منی پاکٹ شورما آرام سے آپ تیار کر سکتے ہیں بچوں کے لئے لنچ کے لئے تیار کریں افطار پارٹی ہے تو اس کے لئے ریڈی کر لیں سوفٹ بنیں گے اور بلکل اس طرح سے بنیں گے کہ آپ نے ابھی ابھی بنائے ہیں سو اس ڈیلیشیس سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتے ہوں کہ اندر سے کتنی سوفٹ بنی ہے بس آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بلکل کرسپی پکائیں اور یہ بلکل سوفٹ نہ بن سکے چکن رول اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں نے یہ ڈی فریزر والی یوز نہیں کیے ہیں کیونکہ مجھے وہ تھوڑی سی جلدی تھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نارمال ہی شیئر کر لیا ہے آپ جو ہے وہ ڈی فریزر میں ڈالنے کے بعد اس کی کٹنگ کیجئے گا جب بھی آپ کو کھانا ہو اٹھا ٹائم آپ وہی رول نکالیں کٹنگ کریں اور اس کو ایزیلی فرائی کریں بہت ہی دولیشیس لگتے ہیں اور آپ کو بچوں کے سکول کے لئے لنچ کے لئے چاہیے یا افتار پارٹی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی یوں ہی دعوت ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا برگر کے اندر شورما میں ہر کسی کے لئے پرفیکٹ ریسپی ہے آپ اسے شالو فری کر لیجئے ایک طرف سے جب اچھے سے گولڈن ہو جائے تو دوسرے طرف سے بھی آپ ان کو اچھے سے گولڈن کر لیجئے جب اچھے سے گولڈن ہو جائے تو آپ چاہیں تو انہیں ایسے ہی برائٹ پاکٹ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو انہیں اس طرح سے بارک کٹنگ کر کے چنگس کی صورت میں بھی سرف کر سکتے ہیں میں یہاں پر بارک کٹنگ کر رہی ہوں اور اس طرح سے آپ ایزیلی کٹنگ کر سکتے ہیں اور جلدی جلدی اب میں نے پاکٹ شورما بنانے ہیں سو میں نے یہاں پر تین ادار سوسس لینا ہے ہاف کپ میرونیز ہاف کپ چلے گالک سوس اور ہاف کپ ٹومیٹو کا جب جلدی سے کرنا ہے مجھے اس لیے جو ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا کوئکلی کام کیا ہے اور یہاں پر میں چنگس اٹ کر دوں گی کچھ ویجیز ہیں میرے پاس پیاس، ٹیماٹر، شملہ میچ، ایلوپینو، آلیبز آپ جس طرح کی ویجیز کھانا چاہتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور جتنی قانٹیٹی میں بھی اگر نہیں پسندے تو آپ جس چنگس کے لیے ہی سوس بنا لیں اور اس کو پیکٹ میں آپ ڈال کر جو ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویجیز ڈال کر بھی انجوائی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح آنکہ پاکٹس کھانا چاہتے ہیں اس سنان سے آپ ان کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور منی پاکٹ کے اندر آپ ان کو فیل کر لیجئے دلشیس سے منی پاکٹس شورما ریڈی ہیں صرف ان کو بناتے ہیں وقت تھوڑی سی مشکل ہے اور وہ بھی اگر آپ پاکٹس ہو جائے گی تو آپ فٹا فٹ سے کوئکلی سے دھیروں دھیر تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب ایک دفعہ فریزر کر دیں گے تو ایک منی تک آپ انجوائی کر سکتے ہیں جب دل چاہے آپ پاکٹ بریکٹ نکالیں چکر نکالیں گرم کریں اور آپ کے منی پاکٹ شورما ریڈی ہو جائیں گے سو ڈیلیشیس سی ریسیپی پسند آئی ہے آپ کو تو لائک کر دیں میرے چانل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا کومیٹ میں فیڈبیکز ہو دیجئے گا کہ آپ کو میری بنائی ویڈیس کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعا میں مجھے یاد دکھئے گا